بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے غزوہ بدر اور غزوہ احد کے درمیان پیش آنے والے واقعات کے بارے میں غزوہ احد اور غزوہ بدر کے درمیان ایک سال کا وقفہ ہے اور ایک سال کے دوران چھوٹے چھوٹے کچھ واقعات پیش آئے تھے جو کہ غزوہ احد کا موجب بنے تھے ان واقعات میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے غزوہ سویک کے بارے میں بدر کے میدان میں جب کفار مکہ شکست کھا چکے تھے تو ان کی آبرو پر ان کی حمیت پر ان کے غرور پر جو چھوٹ لگی تھی اس کو بدلہ لینے کے لیے وہ بہتاب تھے لیکن اتنی جلدی وہ کھل مکھل مقابلہ کرنے کے پوزیشن میں نہیں تھے اس وجہ سے اپنے غبار کو نکالنے کے لیے وہ کچھ کچھ چھوٹی حرکتیں کرتے رہتے تھے انہی میں سے ایک حرکت یہ تھی کہ ابو سفیان جلد از جلد اپنا بدلہ لینے کی کوشش میں تھا تو اس مقصد کے حصول کے لیے وہ رات کے اندیرے میں مدینہ کی طرف آیا اور مدینہ میں آ کر ہائی بن اختب اور سلام بن مشکم اور کچھ دوستے جو جہودی قبال تھے ان کے افراد سے ملنے کی اس نے کوشش کی لیکن جب کچھ بن نہیں پڑی تو اس نے مدینہ کی اطراف میں عریض نامی ایک چرہ گاہ تھی وہاں پر دو انساری زہابہ ان کو قتل کر دیا اور کچھ درکھ کاٹے اور کچھ جلائے اور اس طرح سے کچھ نہ کچھ تباہی مچا کر وہ وہاں سے فرار ہو گیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اس کا پیچھا کرنے کے لیے دستہ بھیجا اور یہ دستہ ابو سفیان کو پکڑنے ہی والا تھا کہ ابو سفیان نے تیز رفتاری اختیار کی اور بھاگتے ہوئے اور اس تیز رفتاری کو بھڑھانے کے لیے اس نے اپنا کچھ سمان جس میں کچھ ستو اور کچھ اور چیزیں شامل تھی وہ وہیں پر پھینک دیا اور اپنے اونٹ کو تیزی سے بگھا کر وہاں سے فرار ہو گیا اور جو بھی یہ جو سمان اس نے پھینکا تھا یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں لگا اس میں ستو تھے اور سویک جو ہے وہ عربی میں ستووں کو ہی کہا جاتا ہے ابو سفیان اور اس کے ساتھی جو ہے وہ تو فرار ہو گئے اور یہ ستو مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے اور اس لیے اس واقعے کو غزوہ سویک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کے بعد دوسرا جو واقعہ ہے وہ غزوہ زی امر ہے یہ ایک چشمے کا نام تھا اس چشمے کے طرف میں بسنے والے بنو سالبہ نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے ایک اہمیت جمعہ کر رکی تھی کچھ انہوں نے تیاری کر رکی تھی مسلمانوں پر اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اور اس کی خبر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو انہوں نے حضرت عثمان بن افان کو مدینہ کی جانشین ہی سوپ کر ان پر حملہ کر دیا جس پر وہ لوگ فرار ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چشمے کے پاس جا کر پورا ایک مہینہ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا تاکہ مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ جائے بدر کے بعد قائم ہوا تھا وہ قائم رہے اس کے بعد جو تیسرا واقعہ ہماری نظر سے گزرتا ہے وہ کعب بن اشرف کی قتل کا ہے کعب بن اشرف جو ہے یہودی تھا مسلمانوں کا دشمن تھا اور وہ سریاں مسلمانوں کے خلاف باتیں بناتا اور مسلمانوں کی عورتوں کے خلاف باتیں بناتا اور مسلمانوں کے خلاف ایک پروپاگنڈا اس نے سرگرم کیا ہوا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان اس کے ہاتھوں سے بہت تنگ تھے تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر محمد بن مسلمہ نے ایک بقاعدہ پلاننگ کی اور اس پلاننگ کے ذریعے قاب بن اشرف کو قتل کر دیا گیا اور یہ ایک بہت اہم قدم تھا جو ہمیں وہ ڈیٹیل سے بکس میں ملتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے غزوہ بحران کے بارے میں غزوہ بحران تین ہجری کو پیش آیا تھا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوفی اطلاعات کے بنا پر بحران نامی ایک علاقے کی طرف اپنا ایک دستہ بھیجا تھا لیکن وہاں کے لوگوں نے آگے سے مضامت نہیں کی اور کوئی واقعہ کوئی بڑی لڑائی پیش نہیں آئی اور یہ جو غزوہ یہ جو افراد تھے یہ واپس مدینہ تشریف لے آئے تھے اور یہ جو واقعہ تھے یہ چھوٹے چھوٹے واقعہ تھے چھوٹے چھوٹے مہمات ہیں جس میں بہت بڑا کوئی لڑائی جگڑا بہت بڑی کوئی مہم پیش نہیں آئی تھی اور اب بات کرتے ہیں سب سے اہم واقعہ جو غزوہ بدر اور رہود کے درمیان پیش آئے تھا وہ سریعہ زیاد بن حالس ہے جو کفار مکہ تھے وہ مدینہ کی طرف سفر کرتے تھے مدینہ سے سفر کرتے تھے شام کی طرف اور حبشا کی طرف گرمیوں میں وہ شام کی طرف تجارت کے کافے لے لے کر جاتے تھے اور سردی کے موسم میں حبشا کی طرف وہ تجارت کرتے تھے لہذا شام کی طرف جب وہ سفر کرنا انہوں نے تھا تجارت کے لیے تو ان کا جو راستہ ہے وہ مسلمانوں کی وجہ سے خطرات کا حامل تھا ان کو خطرات کے مسلمان ان پر حملہ نہ کر دے لہذا اس وجہ سے وہ بہت پریشان تھے کہ اب اپنی تجارت کا جو سمان ہے وہ کس راستے سے ہم لے کر جائے اور وہ سوچ و بیچار کے بعد انہوں نے ایک نئی راستے کا راستے کو اپنی تجارت کے لیے اختیار کیا یہ راستہ نجت سے ہو کر شام کی طرف جاتا تھا اور مدینے سے کافی فاصلے پر تھا تو کفار مکہ نے ایک پوری پلاننگ کر لی کہ وہ اپنا جو سمانے تجارت ہے وہ شام لے کر جانے کے لیے اس راستے کا انتخاب کریں گے جو کہ مدینے سے کافی فاصلے پر ہونے کی وجہ سے مسلمانوں سے محفوظ رہ سکے تھا لیکن جب وہ یہ سب پلاننگ کر چکے اور اپنا سمان شام کی طرف لے جانے کے لیے تیار تھے تو سلیت بن نمان جو کہ مدینہ میں تھی اور مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تمام واقعے کی خبر پہنچا دی مسلمانوں کو کفار مکہ کے اس پلاننگ کا علم ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن ہاتھ سکے سرپرستی میں کافلہ بیجا اور اس کافلہ نے کفار مکہ کا راستہ روکا اور کفار مکہ کو مو بھی کھانے پڑی اور ان کے پاس صفان بن عمریہ جو کہ اس کافلہ کا سرپرست تھا اس کے پاس اور اس کے حامیوں کے پاس اس کے ساتھیوں کے پاس سوائے واپس مدینہ فرار ہونے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا اور اس دران جب وہ فرار ہوئے تو مسلمانوں کے پاس بہت سارا مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا اس کے علاوہ فراد بن حیان جو کہ اس سفر میں کفار مکہ کا رہنما تھا وہ گرفتار ہو گیا اور اس نے اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیا اور اسلام قبول کر لیا تو یہ وہ اہم ترین واقعہ تھا جس کے بعد غزوہ اہد کا ہونا کفار مکہ کے لئے ناگزیر تھا اور وہ غزوہ اہد کے لئے تیاریاں کرنے لگ گئے اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے غزوہ اہد کے بارے میں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ